پیش آیا ہے حادثے کے نتیجے میں یہ ٹرک جو کی ٹیلیویجن سکرین پر آپ ایکسلوزیف دی دیکھ سکتے ہیں ٹرک اُلٹ گیا ہے اور اس حادثے کی زد میں آکر تین افراد جامحک اور دو افراد زخمی بھی ہوئے ہیں مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ مٹرو بر نیوز زلفقار پیرزادہ سے زلفقار پیرزادہ کیا تفصیلات ہیں اس حادثے کے حوالے سے زلفقار پیرزادہ بتائی گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے بعد سے کس طرح یہ حادثہ رونما ہوا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کرب میں یہ ٹرک ہے جس کے اوپر کنٹینر رکھا ہوتا یہ تیز رفتاری کے باعث جو ہے وہ قیوم آباد چورنگی پر اوپر جو ہے وہ نہ صرف فٹپات کے اوپر چڑھا ہے بلکہ فٹپات کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھلتا ہوا دوسرے روڈ کے اوپر آ کر گیرا ہے دیکھیں جائے وقوہ کے اوپر بڑا رشت لگاوا ہے اور کرین منگوائی گئی ہے جو کہ اس ٹرک کو اٹھائے گی اس ٹرک جو کہ کافی وزنی ٹرک ہے جس کے اوپر کنٹینر رکھا ہوا ہے اس ٹرک کے جب یہ فٹپات کے اوپر چڑھا ہے تو فٹپات کے اوپر بیٹھے ہوئے تین افراد کو کچھلا ہے جس میں ایک خاتون بھی شامل ہیں تین افراد جو ہے وہ جابا گو ہیں جبکہ دو افراد زخمی ہوئے ہیں اس واقعے کے بعد کئی ماہ بات چورنگی کا جو دونوں روڈ ہیں اس کے پر ٹریک کی روانی متاثر ہوئی ہے اور اب جو ہے وہ کرین منگوائی گئی ہے تاکہ اس روڈ کو جو یہ روڈ کی دوسری سائٹ پر آکے یہ ٹرک گرا ہے اور گراوا ہے اس کو اٹھایا جا سکے مگر پہلے جو پٹہ لگایا گیا تھا اس پٹہ وہ پٹہ ٹوٹ گیا ہے اب دوبارہ سے جو ہے وہ زنزیرے وغیرہ بات کر جو ہے وہ اس ٹرک کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہے جو کہ اس حاصل سے کے بعد جمع ہوئی ہے اور دیکھنے والوں پر اچھے ہیں جبکہ پولیس بھی ہے ٹریفک پولیس بھی یہاں پر موجود ہے جہاں باق ہونے والے تینوں افراد جن میں خاتون بھی شامل ہیں ان کی لاشوں کو جناس پردال منتقل کر دیا گیا ہے زلفکار پھر زدہ یہ بتائے گا دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر شارعوں پر داخلے پر پابندی ہے اس کے باوجود یہ ٹرک ابھی بھی نظر آ رہے ہیں کیا یہ حادثہ جس جگہ پر رونما ہوا ہے یہاں پر عموماً اس وقت ٹرک نظر آتے ہیں اس قسم کے ہیوی ٹرک جی بلکل یہ ایک علمیہ ہے اور ایک سوالیہ نشان بھی ہے خاص طور پر ٹریفک پولیس کے اوپر کہ آئلانیاں پابندی تو لگائی گئی تھی کہ شہر کی سڑکوں کے اوپر دن کے اوقات میں کہیں بھی ہیوی ٹریفک نظر نہیں آنا چاہیے ان کے داخلے کے اوپر شہری علاقوں میں خاص طور پر پابندی ہے مگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ حادثہ اس بات کی غماضی ہے کہ ٹریفک پولیس نے نہ صرف اس شہر کے اندر ہیوی ٹریفک کو داخل ہونے کی اجازت دی بھی ہے بلکہ وہ جس طرح سے چاہیں جیسے چاہیں لوگوں کو رونتے پڑھ رہے ہیں کراچی کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہیوی ٹریفک جو ہے وہ چل رہا ہوں بلکہ انٹرک ڈرائیور جو ہے وہ رونتے پڑھتے ہیں تیزی کے ساتھ یہ شہر کی سڑکوں پر جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا لوگ جو موجود ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے اس ہیوی ٹریفک ٹرالر ہو یا ٹرک ہو یا پاری کے ٹینکر ہو یا کوئی اور ایتی بجگی کے ٹرک ہو ان سے پیسے لیے جاتے ہیں اور پیسے لینے کے بعد شہر کی سڑکوں پر انہیں دوڑنے کی ناصر اجازت ہوتی ہے بلکہ یہ ٹرک جو ہے وہ موت باتتے پھرتے ہیں یہ بتائے گا حضور فکر پریزادہ جو کنٹینر کا ڈرائیور تھا کیا وہ بھی اس واقعے میں زخمی احلاق ہوا ہے یا پھر فرار ہو گیا ہے موقع سے دیکھیں پولیس جو یہاں پر پہنچی ہے کورنگی سنت یہ لیے کہ ڈی ایس پی ہم کا یہ کہنا ہے کہ ڈرائیور جو ہے وہ موقع سے پھرار ہوا ہے جبکہ کنڈیکٹر زخمی ہوا ہے جسے زخمی حالت میں بندات کے لیے اسپطال منتقل کیا گیا ہے حضور فکر پریزادہ اب ٹرک کو اٹھانے کی کوشش کی جاری ہے کیا صورتحال ہے کرین منگائی گئی ہے کچھ مناظر بھی آپ کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دکھا سکے بتائیے کس طرح سے ٹرک کو اٹھائے جائے گا جی یہ ہمارا کیمرہ کیمرہ بین آپ کو دکھا ہے تو دیکھیں یہ کرین منگوائی گئی ہے یہ زون کی یہ ٹریک پولیس کی کرین ہے جو کہ زنزیروں سے باندھنے کے بعد جو ہے وہ اس ٹرک کو اٹھانے کی کوشش کی جاری ہے پہلے جو ہے وہ اس ٹرک کو جو ہے پٹوں کے ذریعے باندھا گیا تھا مگر وہ پٹے ٹوٹ گئے تھے اب ہمارا جو ہے وہ زنزیر باندھنے کے بعد جو ہے ٹرک کے اوپر جو کنٹینر ہے کافی بزنی لگ رہا ہے یہ کنٹینر اس کو کھینچا جا رہا ہے تاکہ اس کو کھینچ کے پہلے الگ کیا جائے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹرک کو جو ہے وہ سیدھا کیا جائے گا اس روٹ سے اٹھائے جائے گا مگر وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک کرین لگ رہا ہے یہ وہ کھینچنے میں اس کو بھی مشکل کا سامنا ہو رہا ہے اچھا یہ بتائیے زلفکار پھر زیادہ عموماً یہ جو کنٹینر ہوتا ہے ان کے اندر شپمنٹ وغیرہ کا سامان ہوتا ہے کیا اس کنٹینر کے اندر بھی سامان موجود ہے کچھ بتائے سوالے سے آپ کو یا پھر یہ خالی ہے کنٹینر دیکھیں دیکھیں اگر خالی ہوتا تو یہ کنٹینر جو ہے وہ آرام سے ہڑی آتا جس طریقے سے اس کو کھینچنے کی کوشش کیا رہی ہے آپ بھی دیکھ رہوں گے کہ یہ زندینوں سے باندھ کر مگر اسے کھینچتی پارے سے لگر آئے کہ یہ کنٹینر وزنی ہے اور جو ہے وہ اس کنٹینر کو جو ہے عموماً شہر کراچی کے اندر جو یہ ٹرک ہے یا کنٹینر جو لے گئے روٹ کے اوپر ٹرافک بڑے بڑے ٹرک گھومتے رہتے ہیں یہ بغیر کسی احجاتی اقدامات کے ایسی باندھتے ہیں حاصل اور پر ہی نایس قسم کے جو حاصل رونما ہوتے ہیں اس کے اندر بڑا عالمیا جو ہے وہیں ڈائیور جو ٹرک اور کنٹینر کے ڈائیور ہوتے ہیں وہ بے دھیانی کے اندر اور خاص طور پر یہ بھی ہا سامنے آئے کہ نشہی کے حالت پر ڈائیونگ کر رہے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہی ہاتھ ساتھ بھی ہوتے ہیں مگر ابھی اگر یہ ڈائیور پکڑا جائے تو پتہ چلے گا کہ وہ کس حالت میں تھا کیونکہ موقع سے تو وہ بھاگ چکا ہے مگر جس تیزی کے ساتھ اور جس سپیٹ کے ساتھ یہ ٹرک جو ہے وہ یہاں پر گرا ہے اس سے یہی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ٹرک جو ہے وہ بہت زیادہ سپیٹ میں تھا اور یہ اپنا ہے جس ٹریک پہ تھا اس ٹریک کو رونکاو آف اپاٹ پہ چڑھا ہے اور دوسرے ٹریک پر آ کر گرا ہے اچھا ازول فکار پھر زیادہ اس وقت ٹرافک کی کیا صورتحال ہے ٹرافک مکمل طور پر یہاں پر موتل ہو چکا ہے یا پھر ٹرافک پولیس یہاں پر موجود ہے ٹرافک کی روانی کو کچھ حد تک بھرکر آ رکھنے کے لیے دونوں طرف خاص طور پر قیم آباد چورنگی کے دونوں طرف قیم آباد آنے والا رستہ اور قیم آباد سے قرنگی جانے والا دونوں کے پر ٹرافک کے روانی متاثر ہوئی بھی ہے ایک ٹیک تو مکمل طور پر بند ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کنٹینر جو ٹرالر ہے یہ روٹ کے اوپر بڑھوا ہے جس کے وجہ سے ایک ٹیک مکمل طور پر بند ہے جبکہ قیم آباد سے قرنگی کی طرف جانے والا اس کے اوپر بہت سست مطلعے کے ٹرافک چل رہی ہے جسے تباہو کا شکار ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ازول فکار پھر زیادہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اس وقت قیم آباد کے علاقے میں قیم آباد میں کے بیٹی فلائی آور کے قریب یہ حادثہ رونما ہوا ہے تیز رفتاری کے باعث یہ کنٹینر فٹ پاک پر چڑھ دوڑا اور اپوزٹ ٹریک پر جا کر یہ کنٹینر اُلٹ گیا ہے اور کنٹینر کے اندر سامان بھی بھرا ہونے کے باعث انتہائی وزنی ہے اور کرین کی مدد سے جگہ سے ہٹانے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن کافی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ وزن بہت زیادہ ہے لہٰذا کرین بھی اس کنٹینر کو اس ٹرک کو ہٹان نہیں پا رہی ہے کراچی کے علاقے قیم آباد کے قریب کے بیٹی فلائی آور کے نیچے حادثہ رونما ہوا ہے حادثہ کی ضد میں آ کر تین افراد جام بھک ہوئے ہیں یہ افراد فٹ پاک پر بیٹھے تھے یہ کنٹینر یہ جو ٹرک ہے یہ ان افراد پر چڑھ دوڑا تیز رفتاری کے باعث ڈرائیور سے یہ ٹرک بے قابو ہوا اور اپنے ٹریک سے فٹ پات پر چڑھتے ہوئے اپوزٹ ٹریک پر مخالف سمت میں جانے والے ٹریک پر جا کر اُلٹ گیا ہے اور اس وقت اس ٹرک کو یہاں سے ہٹانے کے لیے کوششیں کی جارہی ہیں جائے وقعہ پر اس وقت پولیس اور ٹرافک پولیس کی بھاری نفری موجود ہے ٹرافک کی روانی کو بھی برقرار اٹھنے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن چونکہ سڑک پر یہ کنٹینر اُلٹا ہوا ہے لہٰذا ٹرافک کی روانی ایک ٹریک پر مکمل طور پر بند ہے جبکہ دوسرا ٹریک پر بے انتہار ٹرافک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے اس وقت کرینز کی مدد سے اس کنٹینر کو روڈ سے ہٹانے کی کوشش کی جارہی ہے اور اس حوالے کو مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے رہنمہ خورم شیر زمان موجود ہے بہت شکریہ خورم شیر زمان صاحب یہ بتائے گا ایک اور ٹرافک حادثہ بڑا ٹرافک حادثہ کراچی کی سڑک پر دیکھا گیا ہے دن کے اوقات میں ٹرافک پر پابندی ہے ہیوی ٹرافک پر لیکن اس کے باوجود اسی طرح کے ہزاروں سینکڑوں کنٹینرز موت باٹ